اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ وی ایف ڈی میں انالاغ آوٹپٹ کیا ہوتی ہے اور اس انالاغ آوٹپٹ کو استعمال کرتے ہوئے کس طریقے سے ہم وی ایف ڈی کے ساتھ ایک فریکوینسی میٹر کو کنیکٹ کروائیں گے اور انالاغ آوٹپٹ کے لیے کون سے ٹرمینل ہم یوز کریں گے اور کون سے پیرامیٹر ہوں گے جو ہم وی ایف ڈی میں سیٹ کریں گے کسی وی ایف ڈی کے ساتھ فریقوینسی میٹر یا آرپی ایم میٹر کو کنیکٹ کروانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم وی ایف ڈی کو کسی اور جگہ سے کنٹرول کر رہے ہیں یعنی کہ وی ایف ڈی جو ہے وہ مین پینل میں لگی ہوئی ہے اور کنٹرول ہم کسی اور جگہ سے کروا رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایک فریقوینسی میٹر یا آرپی ایم میٹر کی بھی ضرورت ہوتی ہے جس سے ہم یہ دیکھ سکیں گے کتنی فریقوینسی بار موٹر کو ہم چلا رہے ہیں تو اس مقصد کے لیے ہم فریقوینسی میٹر کو وی ایف ڈی کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد وی ایف ڈی میں جو اینالاغ آؤٹپوٹ ہوتی ہے اس کے لیے مختلف مادل کی جو وی ایف ڈیز ہوتی ہیں ان میں مختلف ٹرمینل ہوتے ہیں جس طرح یہ اسکاوا وی ایف ڈی ہے تو اس میں ای ایم ٹرمینل یعنی کہ اینالاغ مونیٹر کا ٹرمینل ہوتا ہے جس کو ہم اینالاغ آؤٹپوٹ کے لیے یوز کریں گے اور اس کے ساتھ ایک ایسی ٹرمینل ہے یہ اس کا کامن ٹرمینل ہوتا ہے یعنی کہ اینالاغ کامن ٹرمینل اگر کوئی اور وی ایف ڈی ہے تو ان میں مختلف ٹرمینل ہوں گے کسی میں اے او وان لکھا ہوتا ہے یعنی کہ اینالاغ آؤٹپوٹ تو وی ایف ڈی سے ہمیں جو انالاغ آؤٹپٹ مر رہی ہوتی ہے وہ وولٹج کی فارم میں ہوتی ہے یہ انالاغ آؤٹپٹ 0-10 وولٹج کی فارم میں ہمیں مر رہی ہوتی ہے تو اس انالاغ آؤٹپٹ کے ذریعے ہم وی ایف ڈی میں پیرامیٹر کو سیٹ کر کے یہاں سے موٹر کی سپیڈ کو شو کروا سکتے ہیں رپی ایم میں کہ کتنے رپی ایم پر موٹر چل رہی ہے موٹر کی فریقونسی کو شو کروا سکتے ہیں کہ کتنے ہرز پر موٹر چل رہی ہے اور اس کے علاوہ موٹر کی ہم ہمپیر کو بھی شو کروا سکتے ہیں موٹر کتنے کلو وارٹ پر چل رہی ہے اس کو بھی ہم شو کروا سکتے ہیں جس میں ہم ریفرنس وولٹج کو بھی شو کروا سکتے ہیں کہ انالاغ آوٹپٹ میں ہمیں کتنے وولٹج مر رہے ہیں اور اس طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم انالاغ آوٹپٹ کے ذریعے شو کروا سکتے ہیں یہ میرے پاس ایک اسکاوا وی ایف ٹی ہے جس سے میں نے یہ ان ٹرمینل پر تھری فیس سپلائی کو کنیکٹ کیا ہوا ہے اور اس کے بعد ان ٹرمینل پر ایک تھری فیس موٹر کو بھی کنیکٹ کیا ہوا ہے تو یہ اس کے ساتھ میں نے ایک پوٹنشو میٹر کو بھی کنیکٹ کیا ہوا ہے اس کی فریقونسی کو کنٹرول کرنے کے لیے تو پوٹنشو میٹر کو کنیکٹ کرنے کے لیے ہم ان تین ٹرمینل کا یوز کریں گے ایسی یعنی کہ کامن ٹرمینل یہ وی پوزٹیو یعنی کہ یہاں سے ٹین وولٹ پوٹینشو میٹر کو مر رہے ہوں گے اور یہ انالاغ انپوٹ کا ٹرمینل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہم پوٹینشو میٹر کو کنیکٹ کریں گے اور اس کے بعد وی ایف ڈی کو رن کروانے کے لیے ایک سیلیکٹر سوچ کا استعمال کیا ہوا ہے یہ ڈیجیٹل انپوٹ پر ہم لگائیں گے یعنی کہ ایس سی اور ایس وان کے درمیان ہم سیلیکٹر سوچ کو لگا دیں گے جب ایس سی کو ایس وان کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو وی ایف ڈی رن ہو جائے گی اس کے بعد یہ ہمارے پاس ایک فریکوانسی میٹر ہے فریکوانسی میٹر کے کنیکشن کو دیکھیں تو سات نمبر اور پانچ نمبر ٹرمینل یہ دو سو بیس فولڈ سپلائی کے لیے ہوتے ہیں یعنی کہ نیوٹرل اور فیز ہم سات اور پانچ نمبر پر کنیکٹ کریں گے اور اس کے بعد وی ایف ڈی کے جو انالاغ آؤٹپٹ ٹرمینل ہیں یعنی کہ ای 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 وی ایف ڈی کے کامن ٹرمینل کو ہم دو نمبر ٹرمینل پر کنیکٹ کر دیں گے تو اس طریقے سے ہم فریقوینسی میٹر کے ساتھ ان وائرز کو کنیکٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کونٹ سے پیرامیٹر کو ہم وی ایف ڈی میں سیٹ کریں گے تو اس کیلئے ہم جائیں گے ایچ فور زیرو ون پر ایچ فور زیرو ون کو اوپن کریں گے تو یہ ایک سو دو پر سیٹ ہے یہ بائی ڈیفالٹ بھی ایک سو دو پر ہی سیٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم انٹر کر دیں گے تو اب ہم اس کو رن کروا کے دیکھتے ہیں سیلیکٹر سوچ کو جب آن کریں گے تو وی ایف ڈی رن ہو گئی ہے تو اس میں جو فریقوینسی وی ایف ڈی پر شو ہو رہی ہے وہی فریقوینسی ہمارے فریقوینسی میٹر پر بھی شو ہو رہی ہے اب ہم فریقوینسی کو کم کرتے ہیں تو میٹر پر بھی فریقوینسی کم ہو رہی ہے اور اس طرح ہم پوٹینشم میٹر کے ذریعے فریقوانسی کو بڑھاتے ہیں تو یہ میٹر پر بھی فریقوانسی اتنی ہی شو کرے گا جتنی فریقوانسی وی ایف ڈی میں شو ہو رہی ہوگی اتنی ہی فریقوانسی میٹر پر بھی شو ہو رہی ہوگی تو اس طرح سے ہم کسی فریقوانسی میٹر کو یا آرپی ایم میٹر کو وی ایف ڈی کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی ہیل فر رہی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں